افغان صدر اشرف غنی نے یہ کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے جو قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ہے اس پہ فیصلہ افغانستان کی گورنمنٹ کرے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک امن معاہدہ کرایا گیا ہے پہلے دن سے ہی اس پہ کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں نہیں اختلافات نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا پریزنرز کا تبادلہ پہلے نہیں ہوا ماضی میں بھی دھوتا رہا ہے نا اور اگر وہ تبادلہ اگر ایک محول کو سازگار بنانے میں ماون ثابت ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر اشرف غنی کو فراختلی سے اس پر غور کرنا چاہیے کیا دوہا میں اس وقت ایک چھے رکنی وفد نہیں بیٹھا جو بات کر رہا ہو اور مجھے یقین ہے کہ صدر اشرف غنی افغانستان کے مفادات کو اور امن کو ترجیح دیں گے اور مجھے یہ بھی میرے علم ہے کہ انہیں گاہے با گاہے جو امریکنز ہیں وہ انہیں اعتماد میں لیتے رہی ہیں تو افغانستان بھی اس کو ایک سی بی ایم ہی کے طور پر دیکھ رہا ہے میں تو توقع یہ کروں گا کہ اس کو ایک سی بی ایم کے طور پر دیکھنا چاہیے اور صرف یک طرفہ تو نہیں ہوگا نا اگر رہائی ہوگی تو دونوں طرف سے ہوگی نا آپ نے ذکر کیا کچھ سپوائلرز کا کہ اس اگریمنٹ کو یا اس کے ریزلٹ کو خراب کر سکتے ہیں تو آپ کا اشارہ کس طرف ہے تیرا ایلمنٹس جو کہ اس معایدے سے نجانے کیوں خائف دکھائی دیتے تھے در حقیقت یہ تو ایک پہلا قدم ہے ایک دیرپا امن کے لیے ایک پہلا قدم ہے اور درست سمت قدم ہے اور اس پر کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہ پیشرفت ہو ان کے اپنے ادروری معاملات ہیں آپ کا اشارہ پھر میرا اشارہ ان کی طرف ہے میرا اشارہ ان کی طرف ہے جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتے تھے پاکستان کے خلاف پاکستان کے بہت زیادہ کنسرنز تھے افغانستان میں انڈیا کے رول کو لے کر تو کیا ان کنسرنز کو بھی کہیں اڈریس کیا گیا ہے ابھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں دیکھئے اگر افغانستان اس چیز پر متفق ہوتا ہے اور قائل ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشتگرد فرد کو یا تنظیم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو کافی حد تک ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو اور نہ ہی ہم چاہیں گے کہ ہماری سرزمین کسی اور کے خلاف ہو پاکستان نے ایک سہولتکار کا کردار ادا کیا امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا اس میں اگر مستقبل میں افغان حکومت یا انٹرا افغان جو ڈائلوگ ہونا ہے طالبان کے ساتھ اگر اس میں کہیں بات نہیں بنتی تو کیا پاکستان وہاں بھی ایک فسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے خاص طور پر اگر پاکستان کو طالبان کی جانب سے یہ انشور کرنا پڑے کہ وہ کچھ لچک دکھائیں دیکھئے پاکستان تو افغان جو پیس پروسس ہے جس کو افغانستان اون کرتا ہے جس کو افغانستان لیڈ کرتا ہے پاکستان تو اس کے حق میں تھا اور رہے گا اب آگے بڑھنا کیسے ہے کس نے بڑھنا ہے پاکستان نے نہیں بڑھنا افغانوں نے بڑھنا ہے ان کا ملک ہے ان کا مستقبل ہے ان کے معاملات ہیں انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے ہمیں کس قسم کا افغانستان چاہیے اگر کوئی ایک فریق بھی کسی بھی پوائنٹ پر بیک آؤٹ کر جاتا ہے تو پاکستان کو اس پر سٹینس کیا ہوگا دیکھئے جب آپ اس قسم کی کمیٹمنٹس کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور طویل نشستوں کی اور مذاکرات کے بات کرتے ہیں تو پھر بیک آؤٹ کرنا تو پھر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ان کی توقعات پر پانی پھیرنے کے متراتف ہوگا نا تو لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں طالبان سے ملہ ضعیف نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان سمیت جو دیگر ہمسائیہ ملک ہیں وہ اس معاہدے کے بعد افغانستان میں مداخلت بند کریں ان کا اشارہ کس طرف ہے پاکستان سے وہ کس قسم کی مداخلت کی بات کریں اور خاص طور پر یہ سٹیٹمنٹ طالبان کی جانب سے آنا دیکھئے پاکستان کا افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیا اس بات پر کوئی انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے کہ ایک آل انکلوسیو گورمنٹ بنے گی کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ ابھی جو اواث ٹیکنگ سرمنی ہے اس کو ڈیلے کیا گیا اس اگریمنٹ کی وجہ سے اور آپ نے پولیٹیکل دیفرنسز کی بات کی جو کہ بہت زیادہ ہے افغانستان میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے پولیٹیکل دیفرنسز ہونے کے باوجود جو نیکسٹ گورمنٹ ہے کیا یہ کوئی گارنٹی دی گئی ہے کہ وہ آل انکلوسیو ہوگی انکلوڈنگ تالیبان دیکھیں اگر آپ نے دیرپا آمن حاصل کرنا ہے تو آپ کی اپروچ جتنی انکلوسیو ہوگی اتنی ٹھوس ہوگی جتنا لوگوں کو ساتھ اب لے کے چلیں گے اتنے اب موثر ثابت ہوں گے تو میں تو توقع کرتا ہوں اور ہم تو ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ جو سیٹ اپ مستقبل کا ہو وہ انکلوسیو ہو اس کے بغیر ریکنسلیشن کیسے ہوگی پاکستان حصہ رہا ہے سارے پروسس کا تو ریلکٹنس کہاں نظر آتی رہی ہے یا کس طرف کس فریق کی طرف سے بہت زیادہ ریلکٹنس ہے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھئے اگر ماضی کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک ٹرسٹ گیپ رہا ہے تو پاکستان نے تو مسلسل کوشش کی ہے کہ معاملات کو صداریں اور آگے بنیں اگر ہم ماضی میں پھسے رہے تو پھر جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاقے بعد اگر افغانستان کی سرزمین پر صورتحال خراب ہوتی ہے تو اسے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کیا کوئی حکمت عملی تیار کر رکھی ہے دیکھ یہ ہم آجی تو خواہش ہوگی کہ ہم اپنے ملک کو محفوظ رکھیں ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے جانی بھی اور مالی بھی اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے ہم جو افغانستان اور پاکستان کا بورڈر ہے اس پر ہم بار بھی لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو آئے دن الزام لگتا تھا کہ جی کراس بورڈر مومنٹ ہو رہی ہے اور کوئی چیک نہیں ہے ہم نے تو ہر چیز آفر کی میں امید کرتا ہوں کہ افغان حکومت اور حکام جو ہیں ہماری اس نیک نیتی کو اور ہمارے اس خیر سگالی کے جذبے کو مصبت انداز میں دیکھیں گے لیکن آن گراؤنڈ اگر ایکچولی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے افغانستان میں امریکی افواج کے انخلاق کے بعد تو حکمت عملی کیا ہے پاکستان خانہ جنگی کی صورتحال کو اس سے بچنے کیلئے یہی مذاکرات ہوئے نا ماضی میں جو یکتم انخلاق پیدا ہوا تھا اور اس کو کوئی کوئی میکنزم نہیں تھا اس کو مونٹر کرنے کے لیے کوئی اوبر سائٹی رکھی گئی تھی تو ان ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے ایسے اقتماد لیے جا رہی ہیں یا لیے جانے چاہیے جس سے جس افرا تفریقہ آپ کو خدشہ ہے وہ نہ ہو سپوائلرز کا ذکر بھی تو آپ خود ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدشہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یہ خدشہ تو سبھی کو نظر آ رہا ہے سبھی کو نظر آ رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا بڑا مقصد کیا ہے اب اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو گنجائش پیدا کرنی ہوگی جو ایک پاور گیم افغانستان کے اندر شروع ہوگی پاکستان اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے گا دیکھیں ہم تو کسی پاور گیم کا حصہ نہ تھے نہ ہے نہ ہونا چاہیں گے اور یہ ہم نے بھی تجربے سے سیکھا ہے اور پاکستان نے میں سمجھتا ہوں ماضی کے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح اور درست فیصلے کی ہیں جو افغانستان کے جس میں بہتری ہے جس میں پاکستان کی بہتری ہے جس میں خطے کی بہتری ہے ڈیکلوریشن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی ایشیوز پر ایک دوسرے کی سرزمین استعمال کرنے کے حوالے سے امریکہ جو ہے وہ میڈیائٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے ہم نے تو بلکل برملا کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو دہشت گردی کیلئے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے چاہے وہ افغانستان کے خلاف ہو یا کسی اور ملک کے خلاف ہو اگر انہیں کوئی تشویش ہے تو آئیں بیٹھیں ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ہمارے سفارتی ذرائیں ہیں یہ بتائیے کہ کمنگ ٹو کشمیر پانچ اگست کے بعد اب تقریباً سات ماہ گزر چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی کشمیر کا جو ایشو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گیا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو حماقت ہندوستان نے کی ہے پانچ اگست کا جو اقتامات کا جو انہیں اعلان کیا اس سے دیکھیں انہوں نے اپنی ساہ کو متاثر کیا ہے آج ہندوستان کے اندر بھی بہت سی آوازیں ہیں جو اس سرکار کی پولیسی سے لا تعلقی اور اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں آپ نے دیکھا دلی میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا پچھنے پانچ چھے روز میں دلی میں کیا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو احتجاج ہوا ہے جو بلوے ہو رہے ہیں اور جس طرح پولیس کی پشپنائی سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں اس وقت کسی بھی ایشو پر کیا پاکستان یا انڈیا میں سے کسی کی طرف سے ڈائلوگ کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے اس محول میں جہاں آج آپ نے خود فرمایا کہ سات ماہ ہو گئے ہیں کہ وہاں مطبع کے ایک سیج لوک ٹاؤن جو ہے وہ برقرار ہے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں پوری کشویری کی قیادت کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے اس محول میں جہاں وہ امتیازی قوانین برپا کر رہی ہیں جہاں وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں جہاں انہوں نے نو لاکھ کے قریب فوج مسلط کر رکھی ہے اس محول میں کیا ڈائلوگ ہوگا محول میں کیا